بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو آج کل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایشو چل رہا ہے آسائنمنٹ اپلوڈنگ کے حوالے سے ل ایم ایس میں جس طرح سی ایم ایس کا بڑا کرک ہوا تھا اس مرتبہ باریہ آگئی ال ایم ایس کی تو ایم ایس کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس میں ایم ایم ایس اوپن نہیں ہو رہا بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہے جن کی یہ جن کا یہ شکوہ ہے سپیشلی ان سٹوڈنٹ کا جنہوں نے آٹم 2021 میں اڈمیشن لیا تھا اور ان کا پہلا سمیسٹر ہے اور پہلی مرتبہ انہوں نے lms میں اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے تو اگر جن کا جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہے ان کا بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا شو تو ہو رہا ہے لیکن جہاں پہ اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں اسائنمنٹ کو تو جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اس کے سامنے کوئی بٹن نہیں آتا بلکہ صرف اناؤنسمنٹ لکھی آتی ہے تو یہی ایشو چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے آلرڈی اس میں بتایا ہوئے آپ کو لیکن کچھ مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے اس میں پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ آپ کا فالٹ نہیں ہے یہ سٹوڈنٹ کا ایشو نہیں ہے یہ جو یونیورسٹی ہے اس کا فالٹ ہے اور اس کو وہ ریکور کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ آج ریکور کر دیں کل کر دیں پرسو کر دیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ڈیڑھ گزرنے کے بعد بھی اپلوڈ کر سکیں گے آپ اب سب سے جو مین ایشو ہے مین جو بات ہے وہ یہ تھی کہ سٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں اور سٹوڈنٹ کی یہ سوچ ہے کہ اگر اسائنمنٹ کا بٹن بحال کر دیا جاتا ہے فار ایکزمپل اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کتنا ٹائم ہمیں دیا جائے گا کہ ہم اپنی اسائنمنٹ اس پہ اپلوڈ کر سکیں تو اس حوالے سے ایک خبر میرے پاس آپ کے لئے یہ ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب اسائنمنٹ کا بٹن بحال کیا جائے گا اور اسائنمنٹ یہ اس کے لئے الیم ایس سے جو ہے نا کمپلیٹلی صحیح کر دیا جائے گا اس کے بعد بھی آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ اتنی زیادہ سائٹ بیزی ہو جائے گی کیونکہ یونیورسٹی کیا کرتی ہے کہ ایک دم سے سارا وزن اس کے اوپر سٹوڈنٹ کا آ جاتا ہے تو اس سے سائٹ ہی بیٹھ جاتی ہے تو سائٹ بہت زیادہ بیزی ہو جائتی ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اپن ہونے میں مشکلات ہوتی ہیں اس کے بعد اپلوڈنگ میں مشکلات ہوتی ہیں پھر سابمیشن میں مشکلات آئیں گی تو ایک تو یہ ہے بہرحال امید کرتے ہیں کہ یونیورسٹی جلدی یہ مسئلہ حال کر لے گی آپ اسائنمنٹ تیار رکھیں جو انفرمیشن ہے وہ یہ تھی کہ اسائنمنٹ کا بٹن جیسے ہی یہ کمپلیٹ کر لیں گے صحیح کر لیں گے تو اس کے بعد کتنا ٹائم ہمارے پاس ہوگا کہ ہم اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ خبر ہے آپ کے پاس تین دن آپ کو دیے جائیں گے کم سے کم تین دن ہوں گے آپ کے پاس جو آپ اپنی اسائنمنٹ اس کے اندر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر سائٹ میں بعد میں کوئی اشو آتا ہے یا وہ بیزوی ہونے کی وجہ سے اسائنمنٹ آپ کی اپلوڈ نہیں ہو پاتی تو یونیورسٹی مزید آپ کو ٹائم دے گی تو اس طرح آپ اپنی اسائنمنٹ کے حوالے سے پریشان نہ ہوں بس آپ اسائنمنٹ تیار رکھیں جیسے ہی یونیورسٹی اعلان کرے گی اس حوالے سے یا ایل ایم ایس کو بلکل ٹھیک کرے گی تو انشاءاللہ میں بھی کوشش میں ہوں کہ جیسے ہی اس طرح کا کوئی نیوز آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بقاعدہ ویڈیو بنا کے یا کمیونٹی ٹیب میں کوئی پوسٹ لگا گیا آپ کو اگاہ کر دوں گا تو اپنی اسائنمنٹ آپ تیار رکھیں بس پریشان نہ ہوں اس حوالے سے یونیورسٹی کا فالٹ ہے سٹوڈنٹ کا فالٹ نہیں ہے تو امید ہے کہ اس میں آپ کو جو خبر ملی ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی اسی طرح کی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریش کر دے تاکہ تمام طرح کی معلومات آپ کو بار وقت پہنچتے رہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا